محمد ہوا نسلی اللہ رسول العل کریم اما باد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوپر ڈوپر بچوں السلام علیکم ایم محمد امیر روف اور آج ہم یہ ٹینتھ ایسلی کا اکسسائز سین بانٹ فور جو ہے وہ اس کو ریوائز کرنے جا رہے ہیں اور اس کا یہ آخری لیکچر ہے اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے دو اکسسائز سین بانٹ فور اور سین بانٹ فائیو جو آج ہم نے ریوائز کرنی ہے یہ بہت ڈیٹیل سے کلاس میں آپ کو پڑھا دی گئی ہیں آج یہ جو ہے ریوین لیکچر ہے اچھا اس میں اب آپ کے لیے جو میں نے اکسسائز سین بانٹ فور کا قیسس نمبر 11 اور قیسس نمبر 20 جو ہے وہ سیلیکٹ کیا ہے یہ ایمپورٹنٹ سوال تھے اکثر بچے ان پر کنفیوز ہوتے ہیں اسی لیے میں نے آپ کے لیے سیلیکٹ کیا ہے ان کو ہم ریوائز کریں گے اس میں دیکھتے ہیں جی اس نے کہا پروو سائن ٹیٹا پلس کاؤس ٹیٹا اوور ون اوور ٹین سکیر ٹیٹا مائنس ون ایکول ٹو کاؤس ٹیٹا اوور سائن سائن ٹیٹا مائنس کاؤس ٹیٹا تو اب آپ نے اس کو using ٹین 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 ہم نے آپ کو پڑھائی نہیں ہے ان کو استعمال کرنا ہے یا ایک آپ کو پروپرٹی پر پڑھائی تھی وہ کہا ٹین ٹیٹا کس کے برابر ہوتا ہے سائن ٹیٹا اوور کاؤس ٹیٹا ٹھیک ہے تو ان چاروں چیزوں کو استعمال کر کے ہم نے اس کو پروو کر کے دکھانا ہے چاہے لیفٹ کو رائٹ کے برابر ثابت کر دیں یہ آپ کی مرضی ہے ایک اپروچ میں نے یہاں پہ بورڈ پہ کیا اور اسی کو میں ایکسپلین کروں گا آپ اس کے علاوہ دس اپروچیز اور بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا جو ہے وہ ہم نے پریکٹیکل فارمولا کر کے ہم نے دیکھ لیا تھا کہ کلاس کے اندر کئی طریقوں سے یہ ہو سکتا ہے اب مجھے یہاں پہ میں نے اس کی لے لی لیفٹ ہانڈ سائیڈ لیفٹ ہانڈ سائیڈ کے اندر بیٹا مجھے نظر آ رہا ہے یہ ٹھیک ہے اب اس کو کس طریقے سے سال کروں یہاں مجھے نظر آیا جی ٹین سکیر تھیٹا ٹین سکیر تھیٹا کے اوپر میں نے اس کی پروپٹی لگا دی کیا پروپٹی لگائی کہ ٹین سکیر تھیٹا اور کاؤس کے تھیٹا جو ہے وہ ٹین سکیر تھیٹا کے برابر ہوگا اچھا اب اس طرح سے آ گیا اس طرح سے آ گیا ایک ایڈنٹیٹی آگئی سائنس کےر تھیٹا اور کاؤس کےر تھیٹا لیکن لیکن اس کے اندر سم نہیں ہے پلس نہیں ہے مائنس ہے آچھا اب یہ کاؤس کےر تھیٹا کو میں نے اوپر لے گیا اوپر لے گیا تو یہ پلٹ گیا یعنی کیا ہو گیا کاؤس کےر تھیٹا اوپر چلا گیا اور نیچے یہ بچ گئے دو کمپلیٹ سکیر سینٹر کے اندر مائنس وہی والا ایک دفعہ پلس ایک دفعہ ہم نے اس کو پلس کر دیا ایک دفعہ ہم نے اس کو منس کر دیا یہ کیوں کیا تاکہ یہ پلس والا اس پلس والے سے کٹ سکے یہ جو اتنی دیر سے ہم کام کرنے جا رہے تھے وہ صرف یہ ہی کرنے جا رہے تھے اب ایدھر کیا بچ گیا بچوں کاؤس کےر تھیٹا اور نیچے کیا آگیا سائن تھیٹا مائنس کاؤس تیٹا اب یہ جو ہمارے پاس سوال آیا ہے اوپر ہے سائن سکیر تھیٹا یہ سائن سکیر تھیٹا اوپر آگیا اسی طریقے سے اور نیچے کے آگیا سائن تیٹا مائنس کاؤس تیٹا یہی چیز ہم نے پروو کر کے دکھانی تھی یہ رائٹ ہائیڈ سائیڈ کے برابر آگئی رائٹ ہائیڈ سائیڈ کے تو لیفٹ ہائیڈ سائیڈ رائٹ ہائیڈ سائیڈ کے برابر آگئی لہذا یہ بات جو پروو کرنی تھی وہ ہو گئی اچھا اب اس کے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف وہ تھوڑا سا زیادہ ٹریکی ہے لیکن اس سے پریشان نمبر ٹوہنٹی اس کے اندر کیا ہے جی کہ بان پلاس سائن تھیٹا اوور ون مائنس سائن TW مائنس ون مائنس سائن تھیٹا پلس ون مائنسinchline سائن تھیٹا ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھنے میں لمبا لگ رہا ہے دینجرس ہے اتنا ہے نہیں ہے بس ہے اس کے ہم نے کیا لے لی لیفٹ ہند سائیڈ لے لی تو یہ دیکھیں دو ایک جیسی رقمیں ہیں ان کو ہم نے نیچے gäل سیم کے طور پر لکھ لیا اب جب elcm کو ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ minus والا minus سے ختم ہو جائے گا plus والا بچے گا plus والے کو جب اوپر ملٹیپلائے کریں گے تو آلریڈی وہاں پہ بھی وہی چیز ہے یعنی کیا ہے one plus sin theta تو یہ کیا بن جائے گا whole square بن جائے گا یہ کس کا one plus sin theta کا whole square آگیا اسی طریقے سے one plus sin theta نیچے والے one plus sin theta سے کڑ جائے گا پیچھے کے بچ جائے گا one minus sin theta تو one minus sin theta کہ جب اوپر والے ون مائنس سائن ثیٹہ سے کریں گے ملٹیپلائے تو وہ کیا آگیا ون مائنس سائن ثیٹہ کا ہول سکیئر اب یہ دو کمپلیٹ ہول سکیئر آگئے سینٹر کے اندر اس کے مائنس آگیا تو بہرحال اس ہول سکیئر کو کھولتے ہیں ہول سکیئر کو کھولیں گے تو کیا آجا گے جنا یہ اے سکیئر یہ بی سکیئر یعنی ون انٹو سائن سکیئر ثیٹہ اور یہ two a b یعنی two signs آ گیا اور اسی طرح یہ minus ka whole square a minus b کے whole square کا formula لگے گا تو یہ a square one آیا گا b square جو ہے وہ کیا آ جائے گا جی sine square theta آ جائے گا اور یہ two a b یعنی کیا minus two sign آ جائے گا ٹھیک ہے بچوں اچھا اب ہم نے یہاں پہ دیا ہوا ہے minus کا sign جب اس minus sign کو ہم اندر apply کریں گے تو یہ جتنے plus والے ہیں ان کے sign change ہو جائیں گے plus والا minus ہو جائے گا minus والا plus ہو جائے گا اسی طریقے سے ہم نے اس کو کر دیا اب ہمارے پاس جو situation بچی نیچے بھی ہم نے ساتھ ساتھ کرتے آئے کہ دو ایک جیسی رقمیں ہیں ایک کے سنٹرم plus ہے ایک کے سنٹرم minus ہے تو پہلی کا square minus دوسری کا square تو one minus sign square theta نیچے آ گیا جی اچھا اب ہمیں یہ پتا ہے یہاں پھر ہم نے وہی technometric identity use کی آپ نے ساتھ لکھ بھی دینا ہے کہ one minus sign square theta کس کے براور ہوتا ہے cos square theta k ٹھیک ہے وہ آ گئی اور ادھر اوپر جو ہے وہ کیا ہو گیا plus one اس minus one سے کٹ گیا اسی طریقے سے یہ minus sign square theta اس plus sign square theta سے کٹ گیا تو یہاں two sign theta اور two sign theta یعنی ہمارے پاس four sign theta ادھر بچ گئے یہی ہم نے وہاں استعمال کر لیا کہ یہ اوپر four sign theta اور نیچے cos square theta کا square یہ جو cos square theta کا square تھا اس کو بھی ہم نے الادہ الادہ کر لیا کہ جی cos square ایک طرف ایک دفعا cos square یعنی الادہ الادہ کر کے لکھ لیا اچھا جی تاکہ یہ four تو ویسے کہ ویسے آ گیا یہ sign over cos ایک دفعہ لکھ لیا اور one over cos الادہ لکھ دیا ہم نے تو یہ sign over cos کیا ہوتا ہے 10 theta اور اسی طرح کیا ہے one over cos cos کیا ہے وہ دراصل secant ہوتا ہے یعنی secant cos کا inverse ہے تو یہ کیا آ گیا four ten into secant theta جو کہ ہماری right hand side تھی تو left hand side right hand side کے برابر آ گئی تو اب یہ جتنی بھی ہم نے پیچھے بیٹا practice کی ہے اس کی seven point one two three four جو بھی exercises پڑی ہیں وہ دراصل ہم نے seven point five کرنے کے لیے پڑھیں تھی یعنی اب آج آپ سیکھیں گے tignometry کی practical application ہے اس exercise کے اندر سیکھتے ہو ویسے بہلے چکے ہیں آپ اس کو تو اس کے لیے ہم جو ہے اب کوشش کریں گے جی اس میں سے میں نے آپ کے لیے دو سوال select کیے ہیں آج جو ہم نے revise کرنے ہیں اس میں تیسرا اور آٹھوان آپ نے smart steps کے اندر شامل تمام سوالوں کو حل کرنا ہے question number three جو ہے اس کی statement میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں دیکھئے وہ کیا کہتا ہے question number three کے اندر اس نے کہا ہمیں کہ if twenty feet long ladder leaning against a wall تو میں نے پہلے ایک ladder بنا لی جو ایک wall کے ساتھ lean کر رہی ہے تو at the bottom of the ladder is five feet from the base اب یہ جو ہے ladder کی base کا اور wall کا جو distance ہے وہ ہمیں یہاں پہ دے دیا اس نے کہ وہ five feet ہے اس کے بعد جو ہے وہ آگے کہا ہے find the acute angle angle of elevation ٹھیک ہے the ladder makes with the ground تو یہ جو angle of elevation ہے یعنی یہاں سے یہاں تک یہ جو angle of elevation ہے یہ ہم نے find out کرنا ہے تو پہلے question کی statement ہو گئی اس کے بعد جو ہے اب ذرا question کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے پاس given کیا کچھ ہے اور ہم نے اس میں prove کیا کچھ کرنا ہے تو ہمارے پاس جی ایک تو دیا ہے ہم نے کہا جی کہ a c جو ہے wall ہے جس کی height ہم نے معلوم کرنی ہے and b c جو a b جو ہے وہ ہم نے کہا دیا کہ یہ ہماری جو ہے وہ ladder ہے ٹھیک ہے اور وہ 20 foot ہے اور یہ ہمارے پاس given تھی اچھا اسی طریقے سے b c جو ہے وہ اس کی base ہے یعنی distance from the base of the ladder to the wall is five feet ٹھیک ہے اب آپ کے پاس دو چیزیں right angle triangle کی دیوئی ہیں یہ اگر wall ہے تو یہاں پہ angle 90 degree کا ہوگا desire ہے کہ دیوار صدھی ہوتی ہے 30 تو نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ ایک عدد right angle triangle ہے اگر یہ right angle triangle ہے تو آپ کو لسنس مل گیا کہ آپ کسی بھی طرح کی trigonometric ratio جس پہ بہ آسانی استعمال کر سکتے ہیں اب trigonometric ratio آپ نے وہ استعمال کرنی ہے جس میں perpendicular ہو تو اس میں sign بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیسے کہ sign کیا ہوتا ہے perpendicular over hyperneus تو hyperneus کی value ہے آپ نے perpendicular کی نکال لیں گے ٹھیک ہے اچھا اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ میں نے مجھے cause اچھا لگا کیوں cause اچھا لگا کیونکہ میرے پاس جو ہے وہ base بھی ہے اور hyperneus بھی ہے تو base اور hyperneus ریشو سب سے آسان ہے sign کی کچکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس میں cause ہی لگا لیتے ہیں تو دیکھیں cause theta کیا ہے جی ہمارے پاس base کتنی ہے جی 5 ٹھیک ہے اور وہ ہم نے لے لی 20 اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے hyperneus کتنا ہے وہ ہے ab اور وہ ہے 20 0.25 ٹھیک ہے تو cause theta مر پاس کتنا آگیا جی cause theta is equal to 0.25 and we have to find the angle of elevation theta نکالنا ہم نے تو theta نکالنے کے لیے ہم یہ کیا کریں گے cause پر ہی طرف لے جائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا cause کا inverse ٹھیک ہے تو cause inverse کی value 0.25 ڈالیں گے calculator کے اندر اور دبائیں گے جب تو ہمیں cause inverse پہلے پہلے second function دبائیں گے پھر cause دبائیں گے پھر دبائیں گے 0.25 تو وہ آجے گی کتنی 70.5 degree یہ approximate value ہے 0.5 degree جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ 0.5 کو جب ہم convert کر لیں گے circular system کے اندر تو یہ 0.5 degree جو ہے وہ دراصل کس کے برابر آتا ہے 30 minutes کے برابر آ جاتا ہے تو یہ سوال اس طریقے سے ہونا تھا اس کی ریوین ہوگی اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں moving on next question number 8 question number 8 کی بات کرتے ہیں question number 8 کے اندر دیکھیں وہ کیا کہتا ہے کہ our road is inclined ٹھیک ہے جی تو ایک سڑک ہے وہ inclined ہے ٹھیک ہے ترچی ہے اوپر کی طرف ہے a road is inclined at an angle of 5.7 degree پہلے سے بتا دیا اس نے کہ یہ angle کتنا ہے جی 7.5 degree یہ ہم نے road بنا دیا inclined ہے جی ٹھیک ہے تو our road is inclined 7.5 degree تو suppose that we drive 2 mile up this road اس road پر ہم 2 mile چل گئے یعنی high part کتنا ہو گیا 2 mile ہو گیا and starting from the sea level یہ ہمارا یہاں پہ سمندر ہے یہ sea level ہے یہ sea level سے اوپر جو ہے وہ ہم چلے گئے ٹھیک ہے جی اچھا sea level سے جی ہم نے start کیا تو 2 miles up starting from the sea level how high above the sea level we are تو ہم نے یہ اس کی height نکالنی ہے کہ دراصل ہم sea level سے یہ جو sea level ہے یہ والا یہ جو اس سے دیا ہے ہم نے اس سے کتنا اوپر چلے گئے اس کو میں نے x سے represent کر دیا یہاں پہ ٹھیک ہے تو کسان آپ ادھر سے دیکھ لیں گے میں نے پڑھ دی دیا آپ کے لیے اب یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس given کیا تھا ہمارے پاس given یہ ہے کہ ac ہے 2 mile یعنی جو کہ ہمارا hyponius ہے ٹھیک ہے اچھا تو 2 mile be the road اور height above the sea level جو ہے اس کو ہم نے represent کر دیا x سے تو ہمارے پاس یہ اقدر right angle triangle یہاں پہ بن جاتی ہے right angle triangle بن جاتی ہے تو اس پہ آپ آسانی سے trigonometric ratios لگا سکتے ہیں اچھا اب یہ ہمارے پاس کیا کچھ دیا ہمارے پاس hyponius ہے ہمارے پاس angle ہے اور ہم نے کیا چیز نکالنا ہے perpendicular نکالنا ہے تو perpendicular اور hyponius ratio sine آسان some people have تو ہم نے کیا کیا یہاں پہ کہ angle تو ہمیں دیا ہوا ہے یہاں پہ تو ہم نے دکھا sine 5.7 degree would be equal to کس کے برابر ہو جگہ perpendicular اور hyponius perpendicular x hyponius 2 ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ sine 5.7 کتنا ہوتا ہے 5.7 ہوتا ہے calculator کے اندر ڈالیں گے اور وہ calculator آپ کو بتائے گا کہ sine 5.7 degree وہ دراصل کیا ہوتا ہے 0.0992 ٹھیک ہے اس 2 کو اٹھا کے ملٹیپلائی کر دیں گے جب ملٹیپلائی ہوگا تو x would be equal to 0.199 mile یہاں اس کو سیدھا کر کے لکھ دیں گے ہم تو دراصل ہم جو سی لیول ہے اس سے اوپر کتنا گئے 1.99 miles ٹھیک ہے تو یہ بہت احتیاط سے باقی جہاں بھی آپ ڈیپنومیٹک ریشو ڈیوز کرنی ہوتی ہے بتاتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں منشن کر سکتے ہیں ساتھ اور یہ کلاس کے اندر جب ہم نے کی تو بہت اچھے طریقے سے ریوائز کرنا ہے آپ کے پاس موجود پیپر بھی ہیں پانچ سالہ ان کو بھی آپ نے اچھے طرح کنسلٹ کرنا ہے یہ آج جو تھا آپ کی جو منی ٹرم ہے اس سے پہلے کا آخری لیکچر ہے اس کے بعد اب آپ کی ہونے ہیں منی ٹرم تو منی پرفیکٹلی آتا ہو کسی قسم کا مسئلہ ہو آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو Thank you very much